آپ کی انکم بڑھ سکتی ہے یا چاہے آپ جیسے مرضے دیکھتے ہو آپ کی شکل جیسی مرضی ہے آپ گورے ہو کالے ہو موٹے ہو چھوٹے ہو اٹھارہ سال کے ہو اسی سال کے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا میں بتاتا ہوں نا آپ گریب کیوں ہو آپ کی انکم بڑھ سکتی ہے آپ کیوں گریب ہو کیوں امیر بن جاؤگے میں بتاتا ہوں بتا دوں یہ سے بینار ختم کروں امیر کیوں امیر ہے اور گریب کیوں گریب ہے کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یس اور نو میں آپ کو بتاتا ہوں امیر آدمی کیوں امیر ہوتا ہے اور گریب آدمی کیوں گریب رہتا ہے ایک لڑکا جس کی ایج ہے بائیس سال تئیس سال چوبیس سال پچیس سال جو بھی مرضی آپ لگا لو پچیس سال ایج ہے اب اس نے اپنے ماں باپ کو بے وکوف بنا بنا کے کہ میں ایم بی اے کروں گا پھر میں ایم فل کروں گا پھر میں بی بی اے کروں گا پھر میں بی بی اے کرنا ہے اب یہاں پہ دس لاکھ لگنے ہیں اس کالج سے ہی کروں گا اس کے لئے یہ نہیں پتا کہ ماں نے جو بہو کے لئے گولڈ بچا کے رکھا تھا وہ بھی گیا کیونکہ اس کا ایڈمیشن پونہ کے سالے کالج میں کرنا ہے صرف ایڈوکیشن کے اوپر ایک بچے نے اپنے ماں باپ کے پچیس تیس لاکھ روپے برباق کر دی ہے اس کے بعد جب ایڈوکیشن ختم ہو گئی جب ایڈوکیشن پوری ہو جاتی ہے سالہ بچے کی بھی دھگ دھگ چالو ہو جاتی ہے اب تک تو میں نے بنا لیا اپنے ماں باپ کو جو بنانا تھا مجھے بے اکوب بنا بنا کے پیسے لگوائے ہر جگہ بے اکوب بنایا یہاں پہ یہ کرنا ہے مجھے ایسا چاہیے یہ کرنا ہے مجھے یہ پڑنا ہے یہ پڑنا ہے یہ پڑنا ہے اب سمجھ جب آیا کہ بیٹا سب کو جتنا پڑنا تھا پڑ لیا اب تیر کو نوکری کرنی ہے اور جب وہ اپنا بائی ڈیٹا لے کے جاتا ہے اور وہاں پر آفر آتا ہے بابو پندرہ ہزار ملیں گے ہوتا ہے ہلو پندرہ ہزار ملیں گے اب وہ پندرہ ہزار کی نوکری کرتا نہیں اب وہ فرسٹیشن میں آتا ہے کسی طریقے سے جدو جہد کر کر کے اٹھارہ بیس ہزار کی اس کو نوکری مل گئی کیونکہ باب کو معلوم تھا میرے بیٹے کو تو خالی پندرہ کی مل رہی ہے اب بیس کی مل گئی باب کہتا ہے بیٹا جوائن کر پچیس لاکھ روپے خرچ کیے ہیں وہ نہیں دیکھتا وہ وہ کہتا ہے تو بیس ہزار کی نوکری جوائن کر اور پچیس سال کی ایج میں وہ لڑکا بیس ہزار روپے کی نوکری کرتا ہے یعنی پچیس سال کی ایج میں وہ دس گھنٹے روز کے برباد کرتا ہے اور مہینے میں بیس ہزار روپے اپنے گھر لاتا ہے جب وہ تیس سال کا ہو جاتا ہے تب بھی وہ روز دس گھنٹے کے حساب سے پیسے کماتا ہے جب وہ پینتیس سال کا ہو جاتا ہے تب بھی وہ روز دس گھنٹے کے حساب سے پیسے کماتا ہے جب وہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے وہ تب بھی روز دس گھنٹے کیونکہ وہ نوکری کر رہا ہے تب بھی وہ روز دس گھنٹے کے حساب سے پیسے کماتا ہے جب وہ پچاس سال کا ہو جاتا ہے وہ تب بھی روز دس گھنٹے کے حساب سے پیسے کماتا ہے جب وہ پچپن کا ہو جاتا ہے جب وہ اٹھاون کا ہو جاتا ہے جب وہ ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے وہ تب بھی روز دس گھنٹے کے حساب سے پیسے کمارا ہے بتانا سر وہ لڑکا وہ زندگی میں انسان آدمی کیا کبھی امیر بنے گا بنے گا ٹریک گلت ہے ٹریک گلت ہے راستہ گلت ہے اور اگر ایک بار گلت راستے پہ چلنا شروع ہو گئے صحیح راستے پہ آنے میں بینڈ بچ جاتی ہے سر شرٹ پہنتے ہو نا روچ شرٹ پہنتے ہو پہلا بٹن گلت بن کر لے نا کل یہ والا جو ہے اس کار سے مت ملا کے نیچے والے سے ملا لے نا سارے کے سارے بٹن گلت ہوں گے آپ کی زندگی کی شروعات ایک بار گلت ہو گئی سالی وہ گلت ہوتی رہے گی امیر بننا ہے تو اپنے ٹائم کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا آپ میں سے کتنے لوگ بھگوان وحی گروہ ایشور اللہ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں سب کرتے ہیں good اب میرے ساتھ ایک بار فیل کرنا کہ بھگوان نے اس دنیا میں کیا کیا بنایا بھگوان نے اس دنیا میں کیا کیا بنایا بھگوان نے اس دنیا میں پیڑ پوتھے بنائے بھگوان نے اس دنیا میں جانور بنائے بھگوان نے اس دنیا میں انسان بنائے بھگوان نے ونسپتی بنائی بھگوان نے مچھلیاں بنائی بھگوان نے سیکڑوں لاکھوں کروڑوں عربوں جیو جنتو بنائے لیکن ایک چیز بھگوان نے ہر چیز میں کومن رکھی بھگوان نے جو بھی بنایا ہر چیز کے اندر بھگوان نے ایک بیج ڈالا گلاب میں بیج ہوتا ہے گندے میں ہوتا ہے گدھے میں ہوتا ہے مچھلی میں ہوتا ہے گھوڑے میں ہوتا ہے انسان میں ہوتا ہے بھگوان نے بیج کیوں بنایا بھگوان نے بیج اس لیے بنایا بھگوان نے ہر چیز کے اندر بیج اس لیے ڈالا کہ یہ فائنل پروڈکٹ نہیں ہونا چاہیے اس بیج سے اس کا وستار اس بیج سے اس کا ملٹیپلیکیشن ہونا چاہیے کیا میری بات سے سہمت ہے سہمت ہے میری بات سے آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا میں جھوٹ بول رہا ہوں بھگوان نے ہر چیز میں بیج بنایا آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے عام کی گھٹلی سے آپ عام کھاتے ہو جو وہ جو گل 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 والا معاملہ ہے نا آپ وہ سارا چوس چوس کے کھاتے ہو اور گٹک کو ڈالتے ہو ڈسٹ بین میں ڈالتے ہو یا نہیں ڈالتے ہیں یہ تو آپ کے لئے برباد تھی یار پھر بھگوان نے ایسا وہ اس کو کیوں مرا دیا جو آپ کے کام کی نہیں ہے بھگوان کہتا ہے بیٹا جو تیرے کام کی ہے تو اپنے پاس رکھ اور جو میرے کام کی ہے اسے زمین میں ڈال ایک کام کی جگہ میں ایک لاکھ اور عام تیار کرنے کی پلاننگ میں ہوں گا اس گٹک سے اس بیج سے ایک کام کی جگہ دس لاکھ عام ہوں گے ان فیوچر یا نہیں ہوں گے بھگوان کہتا ہے بھگوان کہتا ہے میں جو بھی بناوں گا ایسا بناوں گا کہ اس کا ملٹیپلکیشن ہو سکے اس بات کو میں آپ کی زندگی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کے ساتھ کیا آپ کی سورس آف انکم بھی ملٹیپلائی ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے کیا ہوتی ہے آپ نوکری میں ہیں کیا آپ کی سورس آف انکم ملٹیپلائی ہوگی چاہیے آپ پچھے سال سے جوڑ کر رہے ہیں کیا آپ کی انکم ملٹیپلائی ہوگی آرہی ہے آپ نے ایک دکان کھول لی کیا آپ کی سورس آف انکم ملٹیپلائی ہو سکتی ہے آپ وکیل ہیں کیا آپ کی سورس آف انکم ملٹیپلائی ہو سکتی ہے آپ ڈاکٹر ہیں کیا آپ کی سورس آف انکم ملٹیپلائی ہو سکتی ہے آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی سورس آف انکم ملٹیپلائی نہیں ہو سکتی نیسویس کہتا ہے آپ اس بزنس میں آ گئے اب آپ نے اپنے ساتھ صرف دو لوگوں کو شامل کر لیا ان دو لوگوں نے بھی کام کیا اب آپ کا ٹائم تین گناہ ملٹیپلائی ہوا ہے نہیں ہوا ہوا یا نہیں ہوا سمجھن میں آگئی میری بات یا نہیں آرہی ان تین لوگوں کی وجہ سے ان دو لوگوں کی وجہ سے دس لوگوں اور شامل ہو گئے اس بزنس میں اب آپ کی ٹیم ٹوٹل بارہ لوگوں کی ہے اور بارہ لوگ ایک دن میں دس دس گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم ملٹیپلائی ہوا یا نہیں ہوا آپ کی ٹیم سو لوگوں کی ہو گئی اور ہر آدمی دس دس گھنٹے کام کر رہا ہے یعنی ایک ہزار گھنٹے آپ کے لئے ہو رہے ہیں یعنی آپ کا ٹائم ملٹیپلائی اگر ہوگا تو آپ چاہے جیسے مرضی دکھتے ہوں آپ اچھے دکھتے ہوں برے دکھتے ہوں پتلے ہوں موٹے ہوں کالے ہوں کچھ بھی ہوں کیا آپ کی انکم ملٹیپلائی ہوگی یا نہیں ہوگی اب بتانا سر یہاں پہ آپ کی ایجوکیشن کیا کہیں کسی نے پوچھی اب بتائیے مجھ جیسا انپڑ آدمی اگر اپنی کمر میں جیگوار کی چابی لے کے اگر گھومتا ہے تو اب بتانا سر آپ کے لئے بھی یہ possible ہے کہ نہیں ہے ہے یا نہیں ہے ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا کیا اس کے لئے کوئی راکٹ سائنس چاہیے کیا اس کے لئے کوئی بہت گیانی ہونا چاہیے کیا اس کے لئے بہت ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے نیسویز میں کامیاب ہونے کے لئے صرف ایک چیز چاہیے زدی ہونا چاہیے بس چھوڑوں گا نہیں اس بزنس کو چھوڑوں گا نہیں سالہ کچھ بھی ہو جائے بس میں لگا رہوں گا اس بزنس کے ساتھ لگا رہوں گا لگا رہوں گا چھوڑوں گا نہیں یہ کہانی سنانے کا دل کر رہا ہے ایسا نہیں